سنو کہانی کے جانب سے خوش آمدید ہم لائے ہیں آپ کے لیے رنگ برنگی نئی پرانی کہانیاں پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا نام ہے وحری بی لومڑی اور اسے لکھا ہے انجوم قدوائی نئے آؤ بچوں سنو کہانی نا کوئی راجہ نا کوئی رانی آؤ بچوں سنو کہانی نا کوئی راجہ نا کوئی رانی چڑیا اس میں توتے اس میں ہرن زرافے ہاتھی اس میں چندہ مامو جل ملتا رے بھولر کانٹے پتے سارے پیڑے اس میں اس میں پانی آؤ بچوں سنو کہانی ایک دہاتی اپنی لاتھی میں ایک گھٹڑی باندے ہوئے گانے گاتا سنسان سڑک پر چلا جا رہا تھا سڑک کے کنارے دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا اور کئی جانوروں کی بولنے کی آوازیں سڑک تک آ رہی تھی تھوڑی دور چل کر دہاتی نے دیکھا کہ ایک بڑا آسا لوہے کا پنجرہ سڑک کے کنارے رکھا ہے اور اس پنجرے میں ایک شیر بند ہے یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور پنجرے کے پاس آ گیا اندر بند شیر نے جب اس کو دیکھا تو رونی صورت بنا کر بولا بھائیہ تم تو بہت ہی اچھے اور خوبصورت آدمی ہو دیکھو مجھے کسی نے اس پنجرے میں بند کر دیا ہے اگر تم کھول دوگے تو بہت مہربانی ہوگی دہاتی آدمی ڈر رہا تھا مگر اپنی تعریف سن کر اور قریب آ گیا تب شیر نے اس کی اور تعریف کرنا شروع کر دی بھائیہ تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو بہت سے لوگ گزرے مگر کوئی مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تم قریب ہو اور پنجرے پر لگی زنجیر کھول دو میں بہت پیاسا ہوں دو دن سے یہی بند ہوں اس آدمی کو بہت ترس آیا اور اس نے آگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا شیر دھاڑ مار کر باہر آ گیا اور دہاتی پر جھپٹا اس نے کہا ارے میں نے ہی تم کو کھولا اور مجھ ہی کو کھانے جا رہے ہو شیر ہس کر بولا اس دنیا میں یہی ہوتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو پاس لگے پیڑ سے پوچھ لو دہاتی نے پیڑ سے کہا بھائیہ پیڑ میں راستے پر جا رہا تھا شیر پنجرے میں بند تھا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کھول دو اور میں نے کھول دیا اب یہ مجھ ہی کو کھانا چاہتا ہے پیڑ نے جواب دیا اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے لوگ میرے پھل کھاتے ہیں اور میرے سائے میں اپنی تھکل مٹاتے ہیں مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو مجھے کاٹ کر جلا بھی دیتے ہیں مجھ پر ترس نہیں کھاتے شیر یہ سن کر پھر دہاتی پر جھپٹا اس نے کہا رکو ابھی کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں اس نے راستے سے پوچھا بھائی راستے دیکھو کتنی غلط بات ہے کہ شیر کو پنجرے سے مینے نکالا اور مجھ ہی کو کھانا چاہتا ہے راستے نے کہا ہاں بھائی کیا کرے دنیا ایسی ہی ہے مجھ پر چل کر لوگ مندل تک پہنچتے ہیں میں ان کو تھکن میں آرام دینے کے لیے اپنے اوپر سلا لیتا ہوں مگر جب ان کو مٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے سینے پر زحم ڈال کر مجھے کھوٹ ڈالتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کبھی آرام دیا تھا شیر یہ بات سن کر پھر جھپٹا دہاتی سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹا تب وہاں ایک لومڑی گھومتی نظر آئی دہاتی اس کی طرف لپکا اور بولا دیکھو یہاں کیا غضب ہو رہا ہے لومڑی اتمنان سے ٹہلتی ہوئے قریب آئی اور پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو دہاتی نے کہا میں راستے سے جا رہا تھا شیر پنجرے میں تھا اور پنجرہ بند تھا اس نے میری بہت تعریف کی اور کہا پیاسا ہوں کھول دو اور جب میں نے اسے کھولا تو یہ مجھ پر جھپٹ پڑا یہ تو کوئی انصاف نہیں اور جب ہم نے پیڑ سے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہی صحیح ہے اور جب راستے سے پوچھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیر کی بات ٹھیک ہے اب بتاؤ میں کیا کروں شیر کھڑائی سب باتیں سن کر یہی سوچ رہا تھا کہ دہاتی کے بعد ختم ہو تو اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں لومڑی بولی اچھا میں سمجھ گئی تم پنجرے میں بند تھے اور پیڑ آیا اور اس نے تم کو ارے نہیں میں نہیں شیر بند تھا دہاتی نے سمجھایا اچھا لومڑی بولی شیر بند تھا اور راستے نے شیر کو کھول دیا تو تم کیوں پریشان ہو افو راستے نے نہیں میں نے اس کو پنجرے سے دہاتی علچ کر بولا بھئی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کون بند تھا کس نے کھولا کیا ہوا پھر اسے بتاؤ لومڑی نے کہا شیر نے سوچا بہت وقت برباد ہو رہا ہے وہ بولا میں پنجرے میں یہ کہہ کر وہ پنجرے کی طرف گیا اور اندر جا کر بولا یوں بنتا تو لومڑی نے آگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور زنجی چڑھا دی پھر مرکر دہاتی سے بولی اب تو اپنے راستے جاؤ ہر ایک مدد کے قابل نہیں ہوتا ہے دہاتی نے اپنی لاتھی اٹھائی اور احسان مندی سے لومڑی کو دیکھتا ہوا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راستے سے گزر گیا موسیقی موسیقی موسیقی